بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ حیدر الانتش ان کیا غزل پڑھیں گے ڈگری کلاسز بیکوم بی ای سی بی اے بی بی اے وحشت دل نے کیا ہے وہ بیان پیدا وحشت دل نے کیا ہے وہ بیان پیدا سیکرو کوس نہیں صورت انسان پیدا مغزن عدب کتاب کا نام ہے اس میں تعریف شائر اور اشعار کی تشریف پڑھیں گے یہ غزل ہے وحشت دل نے کیا ہے وہ بیان پیدا سیکرو کوس نہیں صورت انسان پیدا دل کے آئینے میں کر جہر پنہا پیدا در و دیوار سے ہو صورت جانا پیدا خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے گاو خر ہونے لگے صورت انسان پیدا اگل ایسا نہیں ہو ناخزان جس کی بہار قوم سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا موجود اس کی ہے سیاہ روزی بیماری آتش ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتی شبہ ہجران پیدا جوابی خاکا کوشش کیا کریں گے حوالہ شائر مرکضی خیال مرکضی خیال جو ہے ہر شیر کا آدھی یا ایک لائن کا ہوتا ہے فنی محاسن لکھیں مطلع ہے اس کے علاوہ تشبیح ہے استعارہ ہے تلمیح ہے کیا ہے ترزاد ہے تقرار ہے فرسٹ یا سیکنڈ یا میں اور میٹری کی حاصل میں آپ نے پڑھا تھا مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ لیا کریں تشریح اور مماسل شیئر اگر چین سبسکرائب نہیں کیا برائی مربان چین سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتن فقتن جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ اس سے مستفید ہو سکیں تمام شعارہ تعالف مصنیف آتش جو ہے تخلص اور خواجہ حیدر علی نام آتش ایک ایسے شائر ہیں جنہوں نے غزل کی سوا کچھ نہیں لکھا خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے بدروں کا وطن بغداد تھا جو تلاش معاش میں شاہ جہاں آباد چلے آئے نواب شجاو الدولہ کی زمانے میں خواجہ علی بخش نے حجرت کر کے فیضاباد میں سکونت اختیار کی آتش کی ولادت یہیں سترہ سو اٹھتر میں ہوئی اور اٹھار سو چھالیس میں انتقال ہوا آتش نے نہیت سادہ زندگی بسر کی کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کی مدہ میں کوئی قصیدہ کہا قلیل آمدنی اور تنگ جستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا آپ مصحفی کے شاگر تھے شئر نمبر ایک واشد دل نے کیا ہے وہ بایاں بھا پیدا سیکڑو کوس نہیں صورت انسان پیدا سائنس گروپ اور کومنس گروپ میں بھی وقتاً فوقتاً آتا ہی رہا مرکزی خیال یہ ہے کہ جذبے ختم ہو جائیں تو انسانیت بھی دم توڑ دیتی ہے حوالہ شائر خواجہ حیدر الی آتش اور مختصر تعریف اگر شائر کا لکھنا چاہیں لکھ لیجئے تشریح میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس شائر میں آتش کہتے ہیں کہ بلا شبہ دل ہی انسان انسانی جسم میں وہ مرکز ہے جہاں ترہ ترہ کے جذبات اور جمالیات پیدا ہوتے ہیں اور انسان ایسے دل ہی کی بدولت زندگی کی طرح زندگی میں ترہ ترہ کی خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ دل کی دنیا چھوڑ کر اکل کے غلام ہوتے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکر رہا ہے کہ دنیا میں مادیت پرستی کراج ہے اور انسانیت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے انسان بتانچہ سیکرو کوس کافی دور تک اگر جو ہے ایسے لوگ جو نا دور دور تک جو نا جو نا دھوننے سے بھی نہیں ملتے جو واقعی انسانیت کو جانتے ہیں انسانیت کی قدر کرتے ہیں جو ہے انسانیت کی قدر بہت کم ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے اکل کے غلام ہوتے جا رہے ہیں جو جیر میں چاہا وہ کیا اس کے بعد شئر نمبر دو دل کے آئینے میں کہ جو ہر پنہا پیدا در و دیوار سے ہو صورت جانا پیدا مرکزی خیال دل کا آئینہ اگر صاف ہو تو محبوب کی تصویر صاف دکھائی دیتی ہے حوالہ شاعر اور مختصر تعریف کی بات تشریح میں رکھیں گے کہ آتش کہتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان میں بے شمار خوبیاں پوشیدہ کر رکھی وہ جنہیں کام میں لاکر اپنی زندگی کا رخ مور سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خدا یعنی اس کا خالق اور مالک اس میں جلوہ افروز ہے بلا شبہ یہ صرف کائنات کی کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں اردو سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے مردد کی غزت سے ایک شر اس میں انسان کی دل میں اللہ ہی بستے ہیں اور کوئی اور نہیں جہاں پہ اللہ سما سکے لہذا آتش کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر غور کر اور اپنی چھپی ہوئی خصوصیات کو سامنے لا اور پھر دیکھ کہ تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا کیونکہ جیسے جیسے تیرے دل کا آئینہ صاف ہوتا جائے گا ویسے ویسے تیری نگاہ دیکھنے کے قابل ہوتی جائے گی جو ہر ایک کو نظر نہیں آتا حد یہ ہے کہ کائنات میں ہر طرف تجھے اپنے محبوب کی تصویر دکھائی دینے لگے گی اور یہ در دیوار یہ بے رنگ اور زندگی سے محروم نظر آتے ہیں تیرے محبوب کے جلوے سے روشن ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا شعر خوف و نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے گوخر ہونے لگے صورت انسان پیدا بتانچاریں کہ ہر طرف نہ سمجھی ہے بے وکفی کا دور دورہ ہے اور اکل مند لوگ جو ہے اس کائنات میں نہ ہونے کے برابر ہیں اکثر لوگ یہ ان کی ایک سوچ ہے گوخر ہونے لگے صورت انسان پیدا انسانیت ختم ہو چکی ہے اور اقل و فہم سے کام لے کر نینی باتیں پیدا کر رہے ہیں سمجھدار لوگ وہ نہیں ہیں تو کہنے جانے گے خوفے نافہمی نااقلی کم اقلی کم فہم اس کا خوف مردم مردوں سے آدمیوں سے انسانوں سے مجھے آتا ہے کہ اب لوگوں کے اندر اقل و فہم ختم ہو گیا ہے نینی باتیں جو پیدا کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی اور جو ہے اکر مند لوگ اگر اس حسین کائنات میں اگر نہیں ہوں گے تو اس کا کیا احشر ہوگا اس لیے اس کائنات کے لیے ایسے لوگ اقر مند لوگ جو نینی باتوں کو ایجاد کریں ایسے ہونا ضروری ہیں اس کے بعد شیئر نمبر چار ایک گل ایسا نہیں ہونا ہو خزان جس کی بہار کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا اس شیئر میں آتے ہیں زندگی اور کائنات میں زوال کی حقیقت کو بیان کرتے ہو فرما رہی ہیں حسین باتان چاہیں کہ دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے ایسا کوئی گل نہیں ایسا کوئی پھول نہیں جس کی جنا بہار کے بعد خزانہ ہو بہار بھی آتی ہے خزان بھی غروج بھی ہے زوال بھی کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا اس وقت سے ہر چیز کچھ وقت کے لیے اپنی بہار دکھا کر بربادی کی طرف بڑھ جاتی ہے بلکل اس طرح جیسے کہ بہار کے پھولوں کو بہرحال خزان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سب لوگ اس دنیا میں اپنے اردگد موجود خوشیوں اور رنگینوں کو دیکھ کر اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے لیکن ہم اس کی ظاہری اور وقتی حسن اور خوبصورتی میں اس قدر نہ کھو جائیں کہ جب یہ سب کچھ وقت دھارے میں بہے تو ہم برداشت نہ کر پائیں بقول حالی کس سے پیمان و وفا باندھ رہی ہے بلبل کل نہ پہچان سکے گی گلتر کی صورت آخر شیر جو کہ مقتہ ہے موجود اس کی حیث یا روزی ہماری آتش ہم نہ ہونے تو نہ ہوتی شبہ ہجرہ پیدا مرکزی خیال شبہ ہجر کا بھرم ہماری ہی دم سے ہے ہمارے ہی دم سے ہے حوالہ شائر مختصر تعرف اس مقتہ میں فرمارے ہیں کہ دنیا میں محبوب سے جدائی کی رات کا بھرم ہمارے ہی دم سے قائم ہے کیوں ہم ہی اپنی بدنصیبی کے باعث اس کے ایجاد کرنے والے ہیں ہم ہی موجود ہیں ہم ہی ایجاد کرنے والے ہیں اگر ہمارے نصیبوں میں خرابی نہ ہوتی تو ہم محبوب کی ویسال کی منزل کو پا لیتے جس کے بعد عشق کا سفر رک جاتا ہے اور شبہ حجر کا وجود قائم نہ رہتا آج جو ہر عشق کرنے والے شبہ حجر کی کو اپنی میراس اور سہارا سمجھتا ہے یہ سسلہ آگے نہیں بڑھ پاتا امید کرتے ہیں کہ مختصر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا مزید تشریف میں اور کی جا سکتی ہے مختصر انجھو چھوٹی سی ویڈیو بنائی تاکہ صرف صرف آپ لوگ مستفید ہو جائیں مجھے بھی فائدہ ہو آپ لوگوں بھی فائدہ ہو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین جدا کم اللہ خیر فا حسن الجدا عطا ب villagers شکریہ شکریہ اللہ